ملکم تو ایس پی آر واقعہ ہوا اس سے شروع ہوئی اس کے بعد کی ساری باتچیت پہلے پرائم نیسٹر نے آپ کے ساتھ کی اس کے بعد فارم نیسٹر نے کی پھر میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت تفصیل سے باتچیت کی پولیٹیکل ملٹری لیڈیشپ نے قوم کے ساتھ ایک ریزولف شو کیا قوم کو پرائم نیسٹر نے اعتماد میں لیا اور اس کے بعد ہمارے لیول پہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے چلنا ہے وہ ایک کردو کا معورہ ہے کہ بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے بھارت ہے وہ دشمنی میں بھی بے وکوفی اور جھوٹ کا سارہ لیتا ہے پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم جواب کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کے بعد جب میں نے آپ سے بات چیت کی تو میں نے بھی تین چیزیں کہیں میں ان تین چیزوں پر آؤں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ہوا کیا اور اس کے بعد کیسے حالات چلے کس طریقے سے بھارت اپنے میڈیا پہ اس کو کلیم کر رہا ہے تو وہ تفصیل آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں آپ سے جو پرائم نیسٹر صاحب نے کہا تھا اور جو میں نے کہا تھا اس کی منفیسٹیشن کیسے ہو رہی ہے اور کیسے کریں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پلیز دکھائیے پہلی سلائیڈ لیڈیز اور جنٹلمن یہ ہے بھارت کے کلیم چار پکچرز ان کے میڈیا کی میں آپ کو ڈسپلی کر رہا ہوں ٹاپ لیفٹ جو پکچر ہے وہ کہہ رہی ہے ٹائم لائن آف سٹرائک ٹوانٹی ون منٹس ٹری ففٹی ٹیرریسٹ ایلیمنیٹڈ یعنی اکیس منٹ وہ ازاد کشمیر پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا ہے نیکس ٹاپ رائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے فرسٹ سٹرائک بالا کوٹ ٹری فورٹی فائف ٹو ٹری ففٹی ٹری اے ایم باٹم لیفٹ پہ آئیں تو لکھتے ہیں سیکنڈ سٹرائک مزفرہ باد ٹری ایٹ ٹو ٹری ففٹی فائف اے ایم باٹم رائٹ پہ جائیں تو تھرڈ سٹرائک چکوٹھی ایٹ ٹری ففٹی ایٹ ٹو فور زیرو فور اے ایم یہ ہیں ان کے کلیم میڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں اکیس منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس میں رات کو جس دن سے یہ کشیدگی شروع ہوئی تو وار میتھڈالوجی کے حساب سے جنگ کی تیاری کے حساب سے جو ہماری ائر فورس تھی پوری کی پوری ائر فورس ہر وقت ہوا میں نہیں رہ سکتی تو جو میتھڈالوجی ہوتی ہے جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے جو سیف گارڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق زمینی فورس جو ہوتی ہے وہ اپنے سیف گارڈز لیتی ہے ائر فورس اور نیوی اپنے سیف گارڈز لیتی ہے تو زمین کے اوپر تو ہمارے تمام سیف گارڈز ان پلیس ہیں ان پلیس تھے ان پلیس ہیں اور لائن آف کنٹرول برکنگ بانڈری اور لائن آف ایکچول کانٹیکٹ کے اوپر تو گراؤنڈ انکرشن کے اوپر جب بھی وہ آتے تو ان کو وہی جواب ملتا جو کہ ہم نے پلین کیا ہوا تھا فورٹین فیبری کے بعد جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی تو دونوں سائٹس پہ جو ائر فورسز ہیں وہ اپنی کمبیٹ ائر پٹرولنگ کرتے ہیں جس کو ہم کیپ میشن کہتے ہیں وہ روٹیشن میں انہیں رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو دن پہلے میری پریس بریفنگ سے پہلے جو پاکستان ائر فورس کے جہاز تھے آپ کو ان کی واضح بھی آتی ہوں گی لوکلز نے بھی بتایا کہ پاکستان ائر فورس الیرٹ ہے اور وہ پٹرولنگ کر رہی اور یہ کمبیٹ ائر پٹرولنگ جو ہے ہر وقت ایک کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یا دو کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یہ ان ائر رہتے ہیں اور روٹیشن میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں ایسا ہی رات کو تھا ریڈارز بھی ابزورب کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ائر فورس ان کی جو ہے اگر آ رہی ہے بارڈر پارک کر کے یا ایلو سی پارک کر کے تو ہمیں اس کی انفرمیشن ملتی ہے پچھلا جو فورٹین فیبری کے بعد سے لے کے کل رات تک دونوں طرف سے جو کیپ میشن تھے وہ فلائی کرتے تھے وہ بارڈر کے نزدیک بھی جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر اور جو کہ ایک پریکوشنری سکراملنگ ہوتی ہے وہ رہتی ہے ان کی طرف سے پہلے بھی بارڈر سے نزدیک آئے لیکن وہ اتنی نزدیک نہیں آتے جہاں سے ہمیں یہ ہو کہ اندر داخل ہوں گے رات کو ہمارا کمبیٹ ائر پٹرول میشن وازن ائر سب سے پہلے سیالکورٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو ویزیبیلٹی ریڈار پہ آئی that they are approaching towards لاہور سیالکورٹ بارڈر تو ہماری اس وقت جو ایک کیپ ٹیم تھی وہ ائر سے ہی جو کہ سینٹر پوزیشن پاکستان میں تھی they approached and challenge them they did not cross وہ تقریبا سات آٹھ نارٹیکل مائلز اپنی سائٹ پہ رہے لیکن ہماری جو کیپ ائر میں تھی وہ ان کے سامنے جا کے اس کو challenge کیا SOP کے مطابق جب پہلی کیپ ٹیم جو تھی وہ وہاں کمیٹ ہو گئی تو سیکنڈ کیپ ٹیم automatically in air ہو گئی while they were facing the threat in لاہور سیالکورٹ سیکٹر ایک اور ان کی جو formation تھی وہ کارا بہاولپور کے سیکٹر میں ہمارے ریڈارز نے پک کیا تو جو دوسری سٹینڈ بائی ٹیم تھی کمیٹ ائر پٹرول کی they went down south اور اس کو challenge کیا تیسری ہماری جو کمیٹ ائر پٹرول تھا جو کہ next in line in air تھا تب ہمارے ریڈارز نے پک کیا کہ ایک زیادہ heavy ان کی جو ٹیم ہے وہ مزفرہ باد سیکٹر میں کرن ویلی کی طرف سے approach کر رہی and that was a heavy team جب ہماری تیسری cap ٹیم نے اس علاقے میں جا کے ان کو challenge کیا then they had crossed the line of control اس کو challenge کیا تو چار منٹ یہ line of control کی طرف آتے ہوئے اور جب challenge کیا اور واپس جاتے ہوئے اگر تو یہ strike کرتے ہمارے کسی بھی position پہ جو کہ military position ہے line of control کے ساتھ تو ایک fight ہوتی ہے air force کی ایک ان کی engagement ہوتی ہے they did not do that کیونکہ اگر یہ کسی ہمارے مورچے پہ attack کرتے تو فوجی تو تیار ہیں air force بھی تیار ہیں casualties بھی uniform personals کی ہوتی لیکن انڈیا کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے انڈیا کا مقصد تو یہ ہے موری گورنمنٹ کا کہ وہ ازاد کشمیر میں وہ تو ceasefire violation بھی کرتے ہیں تو civilian population پہ deliberate target کرتے ہیں اگر ان کی strike سے کوئی ہماری آرمی کی post پہ strike ہوتی تو uniform soldiers کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ target کرنا تھا کہ جہاں پہ civilians کی casualties ہوں identity ان کی soldier نہ ہو اور وہ یہ claim کر سکیں کہ ہم نے terrorist camp پہ حملہ کیا ہے ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ take out کیا اور ان کی جو war mongering تھی اور جو political جو ہے فائدے کے لیے election کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا اب جب ہماری air force نے ان کو challenge کیا اگر آپ یہ دیکھیں تو line of control آپ کو yellow اور black میں نظر آ رہی ہے red میں انڈین occupied کشمیر لکھا ہوا ہے یہاں سے جو تنگ دھار سے alien آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ان کی intrusion ہوئی four to five nautical mile ان کی formation اندر آئی جس کو پاکستان air force نے timely اور effectively challenge کر کے repulse کیا جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا payload تھا اس کو جیٹسن کیا اتنے distance سے جو اس وقت angle تھا اس کا exit کا جو اس کا payload تھا وہ جبا کے مقام پر چار ان کے جو bombs تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے اب جب جیٹسن کیا انہوں نے تو اس کی visibility جو challenging aircraft ہوتا ہے اس کی visibility نہیں ہوتی یہ ground troops کا کام ہوتا ہے یہ certain کرنا کہ کیا کوئی چیز گری ہے یا نہیں گری ہے they went back under pressure from the Pakistan Air Force they remained in air تب ہم نے ground پہ اپنے ایک line of communication ہوتا ہے اسے چیک کیا strike تو ہوئی کوئی نہیں لیکن جب انہوں نے اپنا payload گرایا تو اس trajectory پہ وہ جو بالا کوٹ ہے خیبر پختون خواہ کے اندر آؤٹ آزاد جمعو اور کشمیر وہاں پہ گرا اب آپ نے ان کی کلیمز دیکھے ہیں کہ 350 terrorists killed اور ایک جو ان کی hide out تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا اور اون گرونڈ آپ کو دکھاتا لیکن انفورشنیٹلی ویدر کے ویسے میں آپ کو بھائی ایر ابھی نہیں لے کے جا پا رہا بائی تائم میں آپ کو بھائی روڈ لے کے جاؤں تو وہاں پہ اندیرہ ہو چکا لیکن جو لوکل میڈیا ہے کچھ چینلز وہاں پہنچ میں کہتا ہوں دس بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ بڈی کوئی ان کی جنازے کوئی ان کی بلڈ دی سپورٹ از اوپن فور اینی بڈی ان ایری بڈی تمام امبیسیڈر تمام ڈیفین سٹیچیز جنائیٹی نیشن ملٹی ابزرگ گروپ ان پاکستان وی ویل ایون سے دی سیرین پاکستان اور آرمی ریپ اینڈیا can come through the authorized entry پاکستان see it for yourself go back and tell your prime minister where is that impact جنہوں نے پہلی surgical strike کی وہ بھی آپ نے دیکھی پہلی میسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں انٹروجن ہوئی اس کی ریٹیلی ایشن تین پوائنٹس پہ کی ائر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ائر فورس آ رہی ہے اس کو ڈنائے کریں ہماری ائر فورس نے وہ کام کیا میں نے تین چیزیں کہیں تھی you will never be able to surprise us we have not been surprised we were ready we responded we denied میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder we have that initiative in our hand i said that we will surprise you wait for that surprise i said that our response will be different sit for yourself the response will come and response will come differently we are democracy i said that two democracies they do not fight you have proved that you are not a democracy you have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region we have fought for 15 years to bring peace and stability in the region if you look at this option that we focus towards you we are focusing towards you کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہے اس کے بعد پرائیم نیسٹر نے نیشنل کمانڈ آثورٹی کی میٹنگ بھی بلائی ہے and i hope you understand what is نیشنل کمانڈ آثورٹی what does it constitute we are a democracy we have political consensus پہلے پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ i authorize you to take them on جس جس plan پہ وائے اس plan پہ ان کو response دیا گیا ان کو deny کیا گیا اب پرائیم نیسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا arm forces کو بھی تمام elements of national power کو بھی اور پاکستان کی 207 million population کو بھی get ready for any eventuality عوام تیار ہے آپ نے political parties کی آج response دیکھا ہے سب ایک ہیں now it is time for india to wait for our response the response will come at the point and time of our choosing where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise thank you very much ladies and gentlemen if you have any question sir my question is indians are behaving like drunk monkeys and they are jumping all over the media and isn't it time that even if they have dropped four bombs at some far away hill and hit some trees isn't it high time sir that we shut these monkeys up by doing the same thing to them by perhaps even dropping four bombs across the LSE in some hill over there because the people of pakistan you may have gone through the social media indians are raising you in cry about that they have taken so called revenge isn't it high time that we do the same okay not my words taking your words will shut these monkeys but not the way they are trying to do repeatedly not to lies we will do it and we will do it where we will let the people of pakistan and the world know why آپ مجھے یہ بتائیے ابھی سے لے کے بھی جو میں نے offer کی ہے ابھی بھی کچھ میڈیا گیا ہے کل جب on ground جائیں اور خود دیکھیں کہ کدھر ہیں وہ 350 terrorist killed کدھر ہے وہ building جو نے demolished کی ہے even آپ google پہ جا کے دیکھیں تو google پہ جو آپ کو image ملے گا وہ آج سے چند دن پہلے کا ملے گا پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ کوئی building تھی جہاں آپ وہ craters دیکھیں گے جھوٹ کا جواب ہم جھوٹ سے نہیں ہم جھوٹ کا جواب سچ سے دیں گے پہلے ہم انڈیا کو expose کیا ہے اور کریں گے تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ انڈیا چاہتا کیا ہے ہم انڈیا کو وہ جھوٹ کے ذریعے نہیں کرنے دیں گے جہاز اس لیے نہیں گرائے کہ آپ کو میں نے سارا بتایا ہے کہ پہلی combat team کہاں گئی دوسری کہاں گئی اب آپ اس کا جہاز اگر i wish کے اتنے time رہتے میں نے کہا ہے کہ جب پوری hostilities break out ہوں تو 100% tear force آپ کی in air ہوتی ہے اب چونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں اگر انڈیا یہ decision لیتا کہ میں نے strike کرنی ہے اور military targets پہ کرنی ہے تو وہ stand off distance سے بھی کر سکتا تھا وہ LOC cross کیے بغیر بھی target لے سکتا تھا جب ان کا design یہ تھا کہ ہم نے صرف ایک dry run لینا ہے اور ہم نے ایک ایسی جگہ hit کرنا ہے let's say وہ کسی بھی پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں they just had to pick one مدرسہ fire اس میں جو بھی ہمارے students ہوتے طالب علم ہوتے ان کی casualties ہوتی ہیں تو ان کے لیے جھوٹ کو سچ کرنا on ground آسان ہوتا جی ہم نے تو آپ دیکھیں اب جو شہید ہوئے بچے ہیں یا اس کے جو students ہیں vote کے تو نہیں بتائیں گے جی ہم تو بڑے peaceful شہری تھے وہ تو terrorists claim کرتے ہیں تو ایک جب all out war شروع ہو جاتی ہے پہلی جو strike ہوتی ہے وہ اس کا response آپ کا immediate جاتا ہے اس کے بعد اگر dog fight ہوتی ہے یا تو ہم بھی cross کریں لیکن میں نے کہا تھا نا کہ we will respond differently and will surprise you and i am telling you please wait one by one رسپونس جیسے کہ پرائم نیسٹر نے بھی آج کہا ہے اور پھر فارم نیسٹر نے بھی کہا ہے جب بھی کوئی ملک رسپونس دیتا ہے تو وہ تمام ڈومینز میں ہوتا ہے the diplomatic effort takes place in diplomatic domain جو دوسری آپ کی political domain ہے وہ لیدہ ہوتی ہے military domain لیدہ ہوتی ہے but response will be in all domains انشاءاللہ جنرل صاحب میرا پرسنگ یہ ہے کہ americans اور سیٹلائٹ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیا آپ کسی ملک نے ان کی یہ جو انہوں نے claim کیا ہے 350 کسی ملک نے ایسا کوئی دکھایا یا ان کے claim کو درست ثابت کرنے کوشی کی کیا انڈیا نے خود دکھایا جو وہ تھوڑا سا clip دکھا رہے ہیں i am not sure آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ تو دو تین سال پہلے سے یوٹیوب پہ مجود ہے اور اگر رات کا بھی ہو تو آپ اپنے جہاز کو take off کرتے ہوئے اندھیرے میں دکھا رہے ہیں تو وہ تو کسی time بھی possible ہے